محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے مشن کے عظیم وارث لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جرنیل اہل سنت سنیوں کے سر کے تاج سفیر امن قائد اہل سنت انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب آپ اور آپ کے ساتھ پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما عزت مہاب محترم محمد شداب رضا نقشبندی صاحب تشریف لا رہے ہیں پورے جذبوں کے ساتھ ولولے کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تاقیق نعرہ حیدری محبت کے ساتھ ترانہ ترانہ چلا دیں اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آتوں کو لے را کر جب قائد محترم سٹیج پہ آئیں تو بربور انداز میں استقبال کیجئے اے محسن اسلام اے محافظ ناموس رسالت اے امیر شہدہ اہل سنت محمد سلیم قادری تجھے ہمارا عقیدت و بھرا سلام ہو اے ہمارے قائد ہم تیرے مشکور ہیں کہ تُو نے ہمیں راہ سنت پر چلنا سکھایا ناموس رسالت پر مرنا سکھایا اے ہمارے قائد ہم تیرے مشکور ہیں تُو نے ہمیں اسلام جم حافظ بنایا تُو نے سنی حقوق کے لئے لڑنا سکھایا اے ہمارے قائد تُو سے والا ہے ہمارا ہم تیرے مشن کی تجزیر کے لئے اپنے خون کا آخری کترہ تک بہا دیں گے اپنی جانے لٹا دیں گے اے سنیت کا درد رکھنے والوں سنو سنو قائد کا لہو تمہیں پکار رہا ہے تم سے تجدید وفا کا متعبار کر رہا ہے اے سنیت کا درد رکھنے والوں کیا قائد سے وفا کرو گے کریں گے کیا ناموس رسالت کا زفاد کرو گے کیا سنی حقوق کے لئے لڑوں گے کیا دین کا کام کرو گے کیا مسادد اہل سلط کا تحفظ کرو گے کیا پاکستان کی ترقی کے لئے کام کرو گے کیا شہیدوں کی دھگر پہ چلو گے تاہیت کی امانت تم رکھنا سلامت اب آئی آئی اب چھائی چھائی نہ رکھنے والی نہ بھٹنے والی اب راج کرے گی اب راج کرے گی اب راج کرے گی نیسٹی تُسھے بازان دی کا مہرا پیاری قائد وفا کریں گے پیاری قائد وفا کریں گے تیرے مشن پی روان دوار دیں گے تیرے مشن پی روان دوار دیں گے تیرے مشن پی روان دوار دیں گے پیاری قائد وفا کریں گے پیاری قائد وفا کریں گے تیرے مشن پیاری قائد وفا کریں گے یہ جان جاتی ہے جائے تو کوئی بات نہیں یہ کون دہتا ہے دہ جائے کوئی بات نہیں تیرا مشن نہ رکھے گا تیرا علم نہ جھکے گا تیرا مشن نہ رکھے گا تیرا علم نہ جھکے گا جان تجھ پر تدا کریں گے تیرا علم نہ جھکے گا پیاری قائد وفا کریں گے تیرے مشن پی روان دیں گے تیرے مشن پی روان دیں گے تیرے مشن پی روان دیں گے تشریف رکھیں سارے حضرات تمام حضرات تشریف رکھیں جو باہر حضرات کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں بیٹھ جائیں سارے حضرات پیچھے پیچھے ہو جائیں یہ سارے بالکل آگے پیچھے ہو جائیں تھوڑا تتاون کریں یار سارے حضرات تھوڑا پیچھے ہو جائیں آگے سارا سٹیج بے مول فراب ہوگا علماء کرام کی مہمانوں کی کسرت ہے یہ تو آگے دھکے نہ دیں تھوڑا پیچھے ہو جائیں نعرہ تکبیر محبت سے اتنے سخت موسم میں بارش کتنی تیز لگی ہوئی ہے اس میں ہمارے مہمانان گرامی کسیف تعداد میں علماء مشایخ اور قائدین پاکستان سنی تحریک تشریف لات چکے ہیں آپ تھوڑا تاون کریں گے تو ٹائم بچ جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ جرنیلِ علی سنت کا خطہ تھوڑا تھوڑا دو دو قدم پیچھے ہو جائیں سارے حضرات دو دو قدم تھوڑا تاون کریں جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں تشریف رکھیں سارے حضرات ابھی بیٹھ جائیں الحمدللہ آپ حباب زیارت کر رہے ہیں دوران خطاب جس شخصیت کا انتظار تھا کسی تعرف کے محتاج نہیں الحمدللہ ایک طویل عرصے سے اپنے سر پہ کفن باندے اپنے قائد و بانی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اس عظیم مشن کے وارث لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اہل سنت کے سروں کے تاج جرنیل اہل سنت سفیر امن قائد اہل سنت جناب محترم انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما شیر پنجاب عزت مہا محترم محمد شہداب رضا نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے دیگر کثیر قداد میں مہمانہ نے گرامی تشریف لائے میں دل کی اتھا گرائیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمامی حضرات تعاون کریں پرگرام بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے عروج پر ہے حضرت قبلہ علامہ سید امیر محمد بھوروی صاحب کا خوبصورت ولولہ انگیز خطاب جاری ہے جیسے ہی خطاب اختتام کو ہوگا جرنیل اہل سنت کا آخری خطاب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے ساتھ محفل اختتام پذیر ہوگی اشاہ پڑھیں گے آپ حباب کے لئے لنگر شیف کا اتمام ہے قبلہ حضرت علامہ مولانا سید امیر محمد بھوروی صاحب سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے میں اپنے معزز مہمانوں کو آخر میں گلہ عقیدت خراج تحسین پیش کروں گا جو موضوع جاری ہے میں پانچ سات منٹ اس پر گفتگو کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں سامین محترم جب آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان تاج دار بریلی نے اد دولت المکیہ میرے آقا پاک علیہ السلام کے علم غیب کے اسبات میں لکھی ہوئی اپنی تحقیقی کتاب جو کہ ایک رات میں آپ نے لکھی ہے پیش فرمائی میں نے آپ کو بتا دیا پڑھی گئی سنی گئی سب نے خراج تحسین پیش کی اور شریف مکہ کا کہنا تھا کہ جب اللہ دیتا ہے تو تم کیوں رکھتے ہو اور اگلا جملہ یہ تھا اگر آپ کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ تاکہ تقریر کا پھر سے وہ ایک جو تسلسل ہے وہ چاری ہو جائے میرے امام کو انہوں نے آگے بڑھ کر ماتھا چوما اور کہا ہمیں سنا تھا ہندوستان سے ایک عالم دین آئے ہیں آپ تو پوری دنیا آل سنت کے امام آئے ہیں یہ میرے امام ہیں امام احال سنت اب اگلی آپ کا علمی مقام دیکھئے ایک مسئلہ تھا ان دنوں کے اندر جو کہ اٹکہ ہوا تھا اور پوری دنیا بھر کے مشہور جو مدارے سے دینیا ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا کہ کیا نوٹ نوٹ جائد ہے پہلے اشرفیاں سونے اور چاندی کے سکھے ہوا کرتے تھے جب نوٹ بنایا گیا تو کیا نوٹ شرن جائد ہے کہ ایک کانگز کے ٹکڑے کے بدلے کبھی ہزار کبھی دس ہزار کا سودہ دے دیا جاتا ہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا جب ان کو قبر ملی اتنے بڑے عالم ہیں تو کہا ایک مسئلہ ہے اٹکہ ہوا ہے اس کا جواب چاہیے میرے امام نے فرمایا مسئلہ بتاؤ انہوں نے مسئلہ بتایا کہ نوٹ کی شریح حیثیت یعنی جائد ہے یا ناجائد ہے آپ نے فرمایا کل جواب مل جائے گا ایک رات آقا کے علمِ غیب پر کتاب لکھی ہے اگلی رات کفل الفقیح الفاہن نوٹ کی شریح حیثیت پر میرے امام نے کتاب لکھی ہے اور لکھ کر کے صبح جب قاضی مکہ کو پیش کی حیران و شستر رہ گئے اور جب آپ نے علامہ شامی کی عبارت سے یہ جزی لائی اور تلیل لی کہ ایک نوٹ کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کو ہزار کے بدلے بیچا جا سکتا ہے دنیا حیران و شستر رہ گئی تو یہ آپ کا علمی مقام اور وقار ہے کہ میرا امام ہندوستان میں بیٹھا ہے تو بھی علمی وقار سب سے بلند نظر آتا ہے اگر حرامین شریف مین میں آئے ہوئے دنیا بھر کے فقی محدثین علماء کے سامنے میرا امام بیٹھتا ہے سارے شاگردوں میں نظر آتے ہیں میرا امام مستاذ نظر آتا ہے یہ امام اہل سنت آئیے میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں آلہ حضرت کی شخصیت شخصیت ایک ہمہ جہد شخصیت ہے آپ عالم بھی ہیں فقی بھی ہیں محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں آپ شاعر بھی ہیں آپ منطقی بھی ہیں آپ فلسفی بھی ہیں آپ ریاضی دان بھی ہیں آپ علم حیات پر بھی کمال رکھتے ہیں علم جفر بھی کمال رکھتے ہیں علم ریاضی پر بھی کمال رکھتے ہیں علم بائیالجی پر بھی کمال رکھتے ہیں آپ کو اللہ نے بڑی صفات سے نوادہ ہے لیکن احمد رضا کے ہزار رنگوں پر جو رنگ غالب آیا ہے وہ اس کے مصطفیٰ کا رنگ غالب آیا ہے اس کے مصطفیٰ کا رنگ غالب آیا ہے اس سوالے سے صرف ایک گزارش پیش کرتے ہوئے میں آلہ حضرت کا عشقیہ رنگ پیش کروں گا لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ جو آپ مٹے مٹے کہہ رہے ہیں آپ تو جاگ جاؤ میرے بھائیو میرا بولیے گا سبحان اللہ آلہ حضرت کا علمی رنگ پیش کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیو جب انگریز نے بولی لگائی تھی مدارس کو خریدا تھا اور پڑے بڑے جھپے اور قبے والے جھپے اور قبے والے نامنے ہاتھ مدرسین و مصنفین کو خریدا تھا اس دور کے اندر امام اہل سنت مجردد ملت کا عالم کیا ہے کوئی خریدنے نہیں آیا کوئی دین کا سودا کرنے نہیں آیا تھا کوئی میرے امام کے پاس توجہ پوری دینا میرے امام کے پاس خریدنے یہ شخص نہیں آئے ہیں ان کا مقصد اور ہے ایک موٹیوں کا پھال لائے ہیں ایک ایک موٹی لاکھوں کے برابر ہے میرا امام اپنے حجرے میں جلوہ فرما ہے میری محبتوں کو سامت کو بہکانے آئے ہو سن لو لٹھا لو اپنے موٹیوں کے تھال فرمایا کلم لاؤ کاغذ لاؤ کلم کاغذ لائے گیا میرے امام نے فل بدی آقا کی ناد لکھی سمجھ آئے یا نہ آئے اب مجھے سبحان اللہ کی داد چاہیے بولو سبحان اللہ میرے امام نے فل بدی ناد لکھی علماء تو سمجھتے ہیں نا وہ تو داد دیں گے اور ماشاءاللہ یہ راول بندی کے جو علماء میرے دائیں پائیں بیٹھے ہیں میں نے ان میں کنجوسی نہیں دیکھی ہے بہت سے شہروں میں جاتے ہیں جب کوئی بولنے والا بولتا ہے تو کئی مولویوں کی بوتھیاں میں نے لڑکتی ہوئی دیکھی ہیں کہ یہ کیوں بول رہا ہے اور کس انداز میں بول رہا ہے لیکن یہاں ہر عالم کے چہرے پر مجھے بشاشت نظر آئی ہے انہوں نے داد دی ہے انہوں نے محبتوں کا ثبوت دیا ہے یہ کھلے سینے والے لوگ ہیں یہ تاجدارِ گولڑا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں یہ حضرتِ تاجدارِ گولڑا محافظِ ختمِ نبوت حضرتِ پیر مہر علی شاہ چشتی کلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت جافتا ہے جن کی پشت پر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ کر کہا تھا میرے علی ختمِ نبوت کے تحفظ پر جا رہے ہو مصطفیٰ کا ہاتھ تمہاری پشت پر رہے گا یہ اس درگاہ کے دوسرگاہ کے اس درگاہ سے فیض جافتا علماء میرے سامنے اور تائیں پائیں بیٹھے ہیں آئیے سنیے گا میرے امام نے قلم اٹھایا فرمایا جاؤ اپنے نواب کو بتا دینا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوا نہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سرِ عرش پر ہے تیری گجر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملکو میں کوئش ہے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا جانو تل ہو شکرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رلا سارا تو سامان گیا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہترد کا مزا نازے توا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا بھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی تیری گلی تیری گلی سے جائیں کیوں رخصتِ قافلہ کا شور رخصتِ قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگھائے کیوں کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا ارے اے خدا کے بندو کہیں میرے دل کو ڈھوندو ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ترے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسے پایا تجھے حمد ہے خدایا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں کرے مدھا اہلِ دبل رضا جاؤ احمد رضا دولت والوں کی تعریف نہیں کرتا کرے مدھا اہلِ دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں جاؤ یہ نام سنا دینا اور مقبہ بھی سنا دینا اور موٹی بھی جا کر کے واپس کر دینا اور بتانا احمد رضا مدینے کی قلی میں بک چکا ہے میرے قلم کی روشنائی کا آخری قطرہ بھی نکلے گا ہدا کی بڑے وسیع القلب لوگ ہیں آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائیو ایران ایران اور سعودیہ انہوں نے اپنی جنگ کا اکھاڑا پاکستان کو بنایا تھا اور ان دونوں کی جنگ میں آل سنت کے حقوق کا استحصال ہو رہا تھا سنیت یتیم ہونے کے قریب تھی اسلحہ کے زور پر ہماری خانکاہیں ہمارے مدارس ہماری مساجد ہم سے دن دہارے چھینی جا رہی تھی اور ہم بے بست تھے فکرِ رضا پر سریام حملے ہو رہے تھے ہم بے بست تھے ایک نوجوان شخص تھا شاید امیرِ شہدائے آل سنت وہ مجاہدِ اسلام مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ سنگل پسلی شخص تھا سنگل پسلی شخص تھا بولتا تھا تو شیر کی طرح تھارتا تھا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اندر سے کڑ کڑ کے مسلک کے لیے جل جل کے اس شخص کا وجود کباب بن چکا تھا اور وہ چلان اور کڑھن میں صبح شام سوچتا تھا کہ قائدِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت مدارس اہلِ سنت مساجید اہلِ سنت اور تحفظِ ختمِ نبوبت تحفظِ ناموسِ رسالت کے لیے کیا کیا جائے ہاں ہاں تنہا ایک نوجوان تھا کراچی سے اس شخص نے لپیک شاہ رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا اور پھر دس سالوں میں شیکڑوں مدارس شیکڑوں مساجد شیکڑوں خانکہیں شیکڑوں مزارات ظالموں کے شکنگے سے آزاد کرا کے اس قوم کو بتایا ہے کہ سنی ماں کا دیوپ پینے والا ایک بچہ بھی اگر سکرِ رضا پہ ڈت جاتا ہے تو خیروں کے لیے اندھی اور طوفان بن جاتا ہے میرے بھائیوں اپنی جان کو ہتھیلی پر رہ کر وہ شخص ہمارے تحفظات کے لیے لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا پتا تھا یہ خون کی راہ ہے شہادت کی راہ ہے سر پہ کفن باندھ کے چلتا رہا راہِ حق کا وہ شہید ہے شہید ہو گئے لیکن ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری ہمت نہیں ہاری شہیدِ راہِ وَسَا وَوَوَوْ مُولَانَا مُحمد عباسِ کدری وَوَوَا مُولَانَا مُحمد اَکْرَم کدي وَوَا مُولَانَا مُحمد ارشت محمد عرشت محمد بھٹی صاحب کے نامِ گرامی کیا ہے محمد Aftkhar بھٹی صاحب انہوں نے ہمت نہیں ہاری وہ آگے چلتے رہے اور پھر وہ وقت تھا جب بنا آجِ مغرب نستر پارک میں عطا کی جا رہی تھی اور سر سجدے میں تھا لبیکزہ رسول اللہ کی صداوں سے پورا دن فضائیں گنجتی رہی سبحان اللہ علیہ السلام کہتے ہوئے پوری پوری پاکستان سنی تحریک کی قیادت میں جامع شہادت لوش کر دیا پینسٹھ علماء این سنت میں قاتلوں پر جنادے اٹھائے ہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی ہوتا بھاک جاتا ٹوٹ جاتا حمد جواب دے جاتی آج چار سیل پڑتے ہیں لوگ موقف تبدیل کر دیتے ہیں آج ایک دھمکی لگتی ہے لوگ اپنے تاروں سے پور بھتا لیتے ہیں آج بڑے بڑے دامے کرنے والے اپنے موقف سے ہٹتے دیر نہیں لگتی میں سلام نیاز پیش کروں گا اس مرد قلمدر کو ہمارے اندر جلوہ گر ہیں جن کا قدم قدم جہاد ہے لمحہ لمحہ جہاد ہے جن کی فکر جن کی سوچ ہمارے لئے مشہلے راہ ہے اللہ پاک آپ کو عمرے درازتہ فرمائے اور علامہ قاری محمد طاہر اقبال چشتی صاحب آپ کے ولولوں کو سلام صبح سے شام تک تصویر بن کر آپ کے سامنے علامہ طاہر اقبال چشتی جلوہ گر ہے قدر کر لو شہادتوں کے بعد فوتکیوں کے بعد مزاروں پہ مزاروں پہ حاضریاں دینا اہل سنت کا طریقہ ہے جیتے جی بھی تو کوئی قدر کر لو میرے بھائیو یہ چند کلمات تھے جو میں نے بزرگوں کی خدمت میں پیش دیئے ہیں اللہ کریم ہمیں فکر ادعا پہ جینا نصیب فرمائے اور اپنے مسئلہ کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر طاوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں کمال جذبے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر خوبصورت گفتگو اور بانی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے میرے مسلک کے عظیم عالم دین الحمدللہ ایک طویل عرصے سے اپنے پورے پاکستان کے اندر کراچی سے خیبر تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں حضور کے غلاموں کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے والے شخصیت حضرت علامہ مولانا سید امیر محمد بھوروی صاحب اللہ رب العالمین آپ کے علم میں آپ کے جذبوں میں مزید دوام نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر سلامت فرمائے حضرات وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں کے ساتھ خطیبہ علی سنت حضرت علامہ حافظ مقصود چشتی صاحب اور دیگر حضرات کے ہمراہ تشریف علائے پاکستان سنی تحریک زلعی رہنما حضرت علامہ شوقت حسین نقشبندی صاحب زلعی صدر پاکستان سنی تحریک مجہدہ علی سنت علامہ محمد عمران نظامی صاحب خطیبہ علی سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شہزاد چشتی صاحب حضرت علامہ حافظ حماد قادری صاحب اور قبلہ حضرت علامہ مولانا سجاد حسین قادری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد نصیم صدیقی صاحب تلہ گنگ سے ہمارے تحصیل صدر حضرت علامہ حافظ سحیل عالم نقشبندی صاحب تحصیل جنرل سیکرٹری جنابے حضرت علامہ احترم راجہ بدر زمان کیانی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری فخر الدین صاحب اور کثیر تعداد میں علامہ سٹیج کی زینت ہیں آپ زیارت فرما رہے ہیں مشایق کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ فخر السعداد حضرت علامہ مولانا سید مسعود حسین شاہ صاحب جو ہے وہ مشکل ترین موسم میں اتنے طویل سے سفر کر کے یہ علامہ حضرت قبلہ مفتی علامہ مفتی عرشد القادری صاحب آپ تشریف لائے حضرت علامہ سید مسعود حسین شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا محمد زفیر صحیفی صاحب جناب محترم حضرت علامہ صحفزادہ شبیر حسین حاشمی صاحب یقین کر لیں اگر آپ لوگوں کے پاس قدر نہیں ہے تو آپ کی میں ان علماء کا ان مشایق کا شکریہ ادا کر سگوں آپ حباب زیارت فرما رہے ہیں کہ اس وقت سٹیج پر آپ حباب دیکھ رہے ہیں کہ میرے انتہائی محسن اہل سنت کے عظیم محسن جناب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رابر شریعت پروفیسر زہیر عباس قادری صاحب آپ ہماری خصوصی دعوت پر ایک معروف مذہبی سکالر بھی ہیں الحمدللہ روحانیت کے دنیا میں خوبصورت نام ہے آپ بھی اس وقت الحمدللہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے سٹیج کی زینت ہیں حضرت قبلہ پیر طریقت اماز آپ نے یہاں پہ آکے ادا فرمائی الحمدللہ اور اس وقت تک سٹیج پہ تشریف فرما ہے بہت سارے حضرات یقیناً اس معاملے میں ایسے ہوں گے جن کا نام میں لینے سے کاثر ہوں رہ گیا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے ابھی جو ہے وہ ایک اپنی اپنی محبت کا انداز ہوتا ہے کہ بھلا حضرت علامہ امیر محمد بوروی صاحب آپ نے نصر کی صورت میں قائد محترم کو خراج تحسین پیش کیا اور ہمارے پاکستان سنی تحریک علماء بورڈ کے رہنما عظیم سنہان مصطفیٰ قاری عمر بلال مہروی صاحب آپ نے جو ہے وہ قائد محترم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ نظم کی صورت میں ایک کلام لکھا ہے آپ نے پورے جذبوں کے ساتھ ان کو سننا ہے سروت بھائی کو خراج تحسین پیش کریں گے جناب محترم قاری عمر بلال مہروی صاحب اور اس کے بعد انشاءاللہ جرنیلِ اعلی سنت کا آخری خطاب ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا کے ساتھ محفل اختتام پذیر ہوگی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاکستان سنی تحریک ظلہ خوشاب کے صدر محترم حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب میری نظر پڑی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا صاحب آپ خوشاب سے جرنیلِ اعلی سنت سے ملاقات کے لیے آپ سے اپنی محفتوں کے اظہار کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ باوازے بلند نارے کا جواب دیں نارے تکبیر اتنا زبردست خطاب سننے کے بعد تو جذبے اور بلند ہونے چاہیے محبت سے آپ تو جرنیلِ اعلی سنت بھی سٹیج میں ہیں اور شہرِ پنجاب بھی سٹیج میں بیٹھے ہیں محترم عزتِ محاب جنابِ محمد شداب رضا نقشبندی صاحب تو آپ کی محبتیں عروج پہ پہنچنی چاہیں گے ماشاءاللہ ہمارے حضروں کے پاکستان سننی تیری کے دوست بھی تشریف لائے چکے ہیں محبت سے نارے تکبیر ماشاءاللہ کیا رسول اللہ وہ پس پڑھنے جیو سلام نہیں کیا جو کلام لکھا گیا ہے ان کا ہی خوبصورت کلام ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ شامل ہونے اللہ اللہ مل کے پڑھئی ہے اللہ 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 کہیں ہاتھ بلان کر کے اللہ ایسا کرم سمایا سربت قادر نے حق دا علم اٹھایا سربت قادر نے قادر نے حق دا علم اٹھایا سربت قادر نے منکر ٹک دے نئینے سامنے قادری دے منکر ٹک دے نئینے سامنے قادری دے بچا کیے جدوں بلایا نعرہ سربت قادری چرد تاجدار شخص رحم نے لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول ساری دنیاں تھر تھر کم دی سن کے تے ساری دنیاں تھر تھر کم دی سن کے تے کی جدو بنارہ لایا سروت قادرینے حق دا علم اٹھایا سروت قادرینے عاشق جانا نام نبی تو وارن پہ ایسا سبق پڑھایا سروت قادرینے ایسا سبق پڑھایا سروت قادرینے ایسا سبق پڑھایا سروت قادرینے حق دا علم اٹھایا سروت قادرینے اور مقدہ میں نے کیا لکھا ہے عمر حضور نے نام تو سبق پڑھایا سروت قادرینے ایسا سبق پڑھایا سروت قادرینے اور میں نے ایک شیر پڑھنا ہے ایک ہی شیر تائدار ختم نبوت کا نعرہ لگے آپ کو پتہ ہی ہے جب میں شیر پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے جو چیریں وہ کھل جائیں گے کہیے سبحان اللہ کھا جائے کھا جگا ساتھے قادرینے کھا جائے کھا جگا ساتھے قادرینے پیر میں ہے رے علی آپ ہے پیر میں ہے رے علی آپ ہے ہاتھ اٹھا کر دے جیئے پیر میں ہے رے علی آپ ہے کھا جائے کھا جگا ساتھے قادرینے کھا جائے 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 کھا جائ سب کلو بھی لو باب میرے دا من میں زہاں راکی خیر را دے ہیں کہیے سبحان اللہ میرے دا من میں زہاں راکی خیر را دے ہیں جس کے دامر میں ہاتھ بلند کر کے میرے دا من میں زہاں راکی خیر را دے ہیں میرے دا من میں زہاں راکی خیر را دے ہیں کیوں ہو مجھے تو کمی کیوں ہو مجھے تو کمی آپ ہے آپ ہے کیوں ہو مجھے تو کمی آپ ہے آپ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جنابِ حضرتِ علامہ قاری عمر بلال مہروی صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں سوز و قداز میں برکتیں عطا فرمائے حضرات انتظار کے گھڑیاں ختم ہیں بس چند لمحے باقی ہیں جرنیلِ اہلِ سنت انجینئر محمد سروتِ اجاز قادری صاحب کے خوبصورت ولولہ انگیز خطاب سے قبل میں مائٹ پہ دعوت پیش کر رہا ہوں اپنا خوبصورت پیغام بلکل چند منٹوں کے اندر آپ نے سماعت کرنا ہے اور پورے جذبوں کے ساتھ شیرِ پنجاب جنابِ عزتِ محاب محترم محمد شداب رضا نقشبندی صاحب پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنا خوبصورت پیغام آپ تک کھنچاتے ہیں محبت سے نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تاقیق نعرہِ حیدری پاکستان سنی تحریک کا عرصہ پائی مصطفی مصطفی جو مصطفی ہے پورے جذبوں کے ساتھ پاکستان سنی تحریک کا عرصہ پائی پاکستان سنی تحریک عرصہ پائی اب کون کرے گا رین و مائی سروت بائی سروت بائی اب کون کرے گا رین و مائی جنابِ محترم محمد شداب رضاق شبندی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ جتنا وقت گزر چکا ہے حق تو یہی بنتا تھا کہ ڈائریک سروت بائی کا خطاب شروع ہوتا چونکہ نمازِ عشاء وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہے لیکن چونکہ چشتی صاحب کی یہ رائے تھی کہ میں کچھ ارز کروں خطاب تو کوئی نہیں ہے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج بھی آپ نے جو خطاب سنا مسلک کی حقانیت اور جس بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مسلک ہی اصل میں اسلام ہے اصل میں دین ہے یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے بڑے دلائل ہیں اس پر گفتگو نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اس لئے جانے ہتھیلیاں رکھ ہتھیلیوں پر رکھ کے نکلے ہوئے یہ دلائل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جب ہم حق پر ہیں اور سب سے سچا اور سچا مسلک ہمارا ہے اور جتنے دنیا بر میں کائنات میں اولیاء ازام ہیں وہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے اور ہم ان کے ماننے والے ان کے چہنے والے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ بد عقیدہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں کسی جگہ اور وہ طاقت میں آ جائیں یہ ہونا تو نہیں چاہے لیکن ہو گیا اب اب ہمیں کیا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو صورتحال ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے اس سے نمڑنے کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یہ عقل ہے یہ دانائی ہے حکمت اور تدبر ہے ہمارے جب مبلغین خطبہ بیان کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سننے والے وہ اس بات کا نچوڑ نکالتے ہیں کہ ہمارا مسلک حق پر ہے یہ روز روشن کی طرح واضح ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم اس طرح آگے نہیں بڑھ پا رہے جس طرح آگے بڑھنا چاہیے آج ہم غور کرتے ہیں تو نئی کالونیوں کے اندر نئی سوسائٹیوں کے اندر حکومتی احدوں کے اوپر جہاں بھی جو بھی باختیار ادارے ہیں وہاں پر بد مذہب بد عقیدہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ شکوا کرتے ہیں ہم اس کو آپس میں ڈسکس کر کے دل تو جلاتے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہی اصل ہمارا ٹارگٹ بہت بہت سی چھوٹی بات ہیں بہت چھوٹی بات ہیں آج پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک رہنمائی ہمیں قرآن سے اس حوالے سے ملتی ہے کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نَا سُسْتِ کرو نغم کھاؤ تم ہی غالب ہو شرط یہ ہے کہ اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ سب سے بڑی بدعقیدگی وہ دیوبندیت سے پھیلی ہے اور انہوں نے اگر اپنا طریقہ واردات بنایا ہے تو وہ اسی آیت کے زمن میں بنایا ہے انہوں نے جدرک کے ساتھ نہایت جستی کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے مسلمانوں کو مومن بنانے کی کوشش کی سچا پکہ مومن بنانے کی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا وہ جو سچا پکہ مومن بناتے ہیں حقیقت میں ان کے لیے کسی کا سچا پکہ مسلمان ہونا بننا یہ ٹارگٹ نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے عقیدے میں لانا چاہتے ہیں یہ تو ایک طریقہ واردات ہے اور ہم حق پر ہو کر اللہ کے اس قانون اور اللہ کے اس بتائے ہوئی حکمت سے بہت دور ہیں نا آشنا عوام کے لیے بھی ہم جب جلسہ سننے آتے ہیں تو ہم کیا سوچ لے کے آتے ہیں کہ ہم کس لیے یہ جلسہ سننے جا رہے ہیں ہم نے مسلک اور دین کی حقانیت کی باتیں سنی ہم نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا لیکن جو ہمارے جلسوں میں نہیں آ رہے وہ ہمارے عزیز ہوں رشتدار ہوں ہمسائے ہوں دوست ہوں گلی محلے کے ہوں ان تک پیغام کون پہنچائے گا آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم رابطہ رکھیں اصل چیز ہے رابطہ ان کی بڑی بڑی تنظیمیں انہوں نے بہت کچھ لکھا لیکن اگر آخری صفحے پہ لکھا تو یہ لکھا کہ بس آپ پہلے کسی کو اپنا بنا لیں پھر جہاں چاہیں گے وہ وہیں کھڑا ہو آج رابطوں کی ضرورت ہے آج آگے بڑھ کر جررت کے ساتھ اور سستی کو دور کرنے کی ضرورت ہے بڑے ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کتنا سچا اور سچا مسلک ہے لیکن آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہمیں اپنے ہی حقوق کے تحفظ کی بات کرنا پڑ رہی ہے اپنے ہی ملک کے اندر رہ کر جس ملک کو ہمارے اکابر نے حاصل کیا تھا جس ملک میں ہماری عوام نے وہ قربانیا دی جانے قربان کی آج انہی کے ماننے والے انہی کے پیروکار انہی کے انہی کی اولادیں اس ملک میں ایسے رہ رہی ہیں جیسے یہ ملک ہمارا نہیں ہے ہم اس ملک میں ایک مظلوم کی طرح رہ رہ ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہمیں اس کا حل نکال نکال والے لوگ ہیں ان کو ایک لاحے عمل دینا ہوگا عوام کے لیے بھی علماء کے لیے بھی ہمارے مبلغین کے لیے بھی ہمارے کارکنان کے لیے بھی تب جا کر ہم بڑی کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ استقامت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ دل جمع کے ساتھ دن ہم اپنے سر کو فخر سے بلند کریں پھر ہم دشمنوں کے اوپر اپنی وہ فوقیت وہ اس کو قائم کر سکیں گے بس اتنا ہی پیغام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دانائیوں اور ان حکمتوں کے ساتھ آشنا کر دے جن سے ہم دور ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شب و روز خدمت دی میں گزارنے کی توفیق ماشاء اللہ یہ تھے پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما شیر پنجاب عزت معاف محترم محمد شداب رضا نقشبندی صاحب یقینا اندر حباب کی قصرت سے گرمی کی شدت بھی بجلی بند ہو گئی باہر موسم بھی ایسا ہے انشاءاللہ بجلی آجائے گی آپ نے محبت کے ساتھ جرنیل سنت کا خطاب سماعت کرنا ہے میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہوں ہمارے راول پنڈی میں الحمدللہ علماء کی خوبصورت تنظیم سنی علماء کنسل کے علماء قائدین تشریف لائے سنی علماء کنسل راول پنڈی کے سرپرست اعلی میرے انتہائی محترم مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف چشتی صاحب سنی علماء کنسل کے چیرمین ہمارے جنابے حضرت علامہ مولانا قاری ظلفقار نعیمی صاحب اور جنابے ہمارے پاکستان سنی تحریک علماء بورڈ کے رہنما حضرت علامہ مولانا ساقب نواز سلطانی صاحب دیگر کثیر تداد میں علماء تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حامدید کہتا ہوں ابھی انشاءاللہ ایک دفعہ میں گزارش کروں گا حضرات کی محبت ہے کہ یہ علماء قائدین آتھوں میں ہاتھ ملا کر صرف ایک دفعہ یقجیتی کا اظہار کریں گے آپ نے بھی محبت کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ اظہار کرنا ہے یہی استقبال بھی ہوگا اور اس یقجیتی کی فوراں بعد انشاءاللہ ساتھ ترانا چلے گا دو منٹ آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے اور قائدین کے ساتھ اور یہ بتانا ہے کہ یہ جتنے علماء کا گلدستہ ہے یہ اپنے قائدین کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ اس مشن کے لئے ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک ہو کر اہل سنت کی بقا کے لئے ہم اپنا کردار ادا کریں گے میں گزارش کروں گا جرنیل اہل سنت انجین کی اور محبت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے قائدین کے ساتھ کر لیں اور جو ہے وہ اپنی محبتوں کا اظہار کریں تُو نے ہمیں سنت پر چلنا سکھایا ناموش رسالت پر مرنا سکھایا اے ہمارے قائد ہم تیرے مشکور ہیں تُو نے ہمیں اسلام کا محافظ بنایا تُو نے سنی حقوق کے لئے لگنا سکھایا اے ہمارے قائد جس سے والا ہے ہمارا ہم تیرے مشن کی تقصیل رہا ہے تم سے تجدید وفا کا مطالبہ کر رہا ہے اے سنیت کا در رہنے والوں کیا قائد سے وفا کروگے کیا ناموش رسالت کا دفاع کروگے کیا سنی حقوق کے لیے لڑوگے کیا دین کا کام کروگے کیا مسادد اہل سنت کا تحفظ کروگے کیا پاکستان کیلئے کام کروگے تشریف رکھیں سارے تشریف رکھیں آپ کے نیم حبتوں میں میں اب جس شخصیت کو مائک پر دعوت دینے جا رہا ہوں اس موسم کی شدت میں آپ نے دیر جن کا انتظار کیا اتنے دور سے سفر کر کے یہ علماء اور مشایخ تشریف لائے میں سب سے پہلے اپنے سربراہ جرنیل علی سنت انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے کمال شفقت فرمائی اور ہماری دعوت پر ہماری گزارش پر آپ بیمار تھے پچھلے جنوں لگتار ایک ہفتہ بخار کی شدت میں تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ پنجاب والوں کو ٹائم دیا ہے تو لازمی جانا ہے یہ ان کی محبت ہے اہلیان راول پنڈی اسلام آباد کے ساتھ اور دورانے خطاب آپ نے دیکھا دیگر مہمانان گرامی کے ساتھ جناب محترم حضرت علامہ صاحبزادہ جمیل احمد محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں اور اپنے جذبوں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جرنیل اہل سنت بانی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالی کے مشن کے عظیم وارث عزت معاب محترم انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب مائک پہ تشریف لاتے ہیں آپ نے علمی خطاب بھی سن لیا اور ہر حوالے سے دلائل کے ساتھ خطاب سن لیے ہیں اب جو ہے وہ فکری خطاب اپنے کام کے حوالے سے مسلک اہل سنت کے اتحاد کے حوالے سے خوبصورت پیغام اپنے قائد محترم کی زبان سے سنگے نعرہ تکبیر محبت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سنیوں کے سر کا تاج سروت اجاز سنیوں کے سر کا تاج سنیوں کے سر کا تاج اب کون کرے گا رین مائی دیکھیں پھر سروت بھائی کی برکت لائٹ بھی آگئی ہے محبت سے اب کون کرے گا رین مائی اب کون کرے گا برے اسے ہوگی الحمدللہ 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 رب العالمین ملاقبت للمتعقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمسلمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفان لکا ذکر صدق اللہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رحمتللالمین موزدس علماء اکرام موزدس مشایخ عظام میں تھوڑا سا عزمائش میں ہوں پتہ نہیں میرے بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے اور اہل سنت بھی عدب کا ایک موزد ہمیشہ عدب کے ساتھ کھڑے ہوئے عدب کے ساتھ بیٹھے ہوئے جتنے جید علماء اکرام تشریف فرما ہے اور میری پیٹ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری پیٹ ہو رہی ہے ان بزرگوں کے اب وہ ان میں ہٹ کے گفتو کرتا ہوں کھوڑی سی لیکن یہ ہے کہ مجھے آج کے دن یہ سب معاف کر دیں گے جگہ کی تنگی کی وجہ سے ماشاءاللہ سے اور یہ اتنے جید علماء اور مشایق ہیں کہ جب میں بڑے حوصلے میرے ٹوٹ رہے تھے تو یہ پنڈی کے علماء اکرام نے کھڑ ہو کر ان کی گفتگو ان کی تقریریں جو لوگ مہینہ مہینے ٹائم لیتے ہیں ان لوگوں کے گفتگو کے لیے یقیناً میں اور آپ سب میں اس میں سب سے پہلے تو علماء طاہر اقبال چشتی بھائی اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور ان کی وجہ سے جو اتنے لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے یہ بھی سواب ہی نہیں کہ اس سے میں جائے گا ہماریاں تو یہی ہے جو پودا انہوں نے لگایا جس طرح مہنہ تھے اور مجھ سے قبل جو حضرت علماء خطاب فرما رہے تھے امیر بھورویز بھائی میں بھائی کہہ سکتا ہوں جانتے ہیں تنتنظیمی یہ تنظیمی ساتھی بھی ہیں یہ ہمارے ہو سکتا ہے بھی تھوڑا ہے وہ ہو لیکن انشاءاللہ تعالی یہ یہ خدا کی قسم اللہ تعالی سب کو سلامت رکھے بس کوئی ہمارا در سمجھ جائے یہ پاکستان خدا کی قسم یہ اسے آقا کا نظام بھی نظام نافذ ہو جائے گا صرف سمجھ جائے گا یقیناً وقت اتنا نہیں ہے گفتگو کرنیے میں ملاقاتیں بھی ہیں بہت ایک پورا پرگام بنا کے انہوں نے مجھے دیا تھا لیکن آج آپ مجھ سے پہلے حضرت نے ماشاءاللہ سے تنظیمی بھی علمی بھی فکری بھی گفتگو فرما دی اس کے بعد گنجائش نہیں بنتی تھی لیکن پاکستان سنی تحریک یقیناً اپنی گفتگو کو آج لائٹہ لگی گی تو شیر یاد آ رہا تھا نسار تیری چہل پہل پر ویسے بھی وہ کہتے ہیں ہزر ہزر احتیاط سے میں نے کہا بریک فیل ہے احتیاط کے در ہوگی تو ٹکرانے کے بعد ہی ہوگی چاہے وہ ٹکرا کسی سے بھی جائے ہم اپنوں سے نہیں ٹکراتے ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء مشاہیخ ہمارے کارکن کی جوتی کے برابر ہیں لعنہ تھے لعنہ تھے لعنہ تھے جو اپنے ملا علماء مشاہیخ کی عزت نہ کرے یہ علماء حق ہیں ہمیں ڈر نہیں لگتا رہا عصیم بھائی بیسے تو آپ جواب دیتے رہتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ تو میرے پیر مرشد نے مجھے کفل مدینہ تھوڑا تھوڑا سکھایا ہے کیونکہ ہم تو وہ تو یہ ہے کہ چھپڑ مارے دوسرا گال پیش کر دیتے سنی تیری گال پیش نہیں کرتی دوسرا چپکا دیتی ہے اسی لیے تو آج آپ کو پتا ہی کون سا مہینہ ہم نے بھی عالی حضرت کا اُر سے عالی حضرت بھی منا رہے آج منا رہے ہیں نا اور حضرت صاحب کا خطاب آپ سن رہے تھے آپ دیکھیں ولولا جوش دیکھیں عالی حضرت کا کرنٹ دیکھ رہے تھے آپ رک نہیں رہے تھے چھے گھنٹے بھی بٹھا دو بھی ان میں سے عالی حضرت عالی حضرت لیکن آپ کے موہ سے میں اگر سننا چاہتا ہوں آپ سب عالی حضرت کا نام لیں گے اگر میں ایک جملہ کہہ دوں دوں عشق و محبت 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 عابد واجہ جو گاڑی ڈرائیف کر رہا تھا حضرت اس کے صرف دو دانت بچے تھے انہوں نے پورا برست اس کے پہلے موہ پہ مارا کے گاڑی رکھ جائے پھر سلیم بھائی کے اوپر حملہ کیا گاڑی چلا رہا تھا صرف یہ دو دانت بچے تھے پورا برست موہ پہ لگا تھا موڑ گیا تھا کچھ نہیں پتا تھا یہ تو گاڑی کے اندر تھا تو ہمیں پتا یہ عابد واجہ ہے بتاؤ اور اس کے بعد جمعہ کی نماز وضو کے ساتھ سر پہ امامہ سفید کپڑوں کے اندر قیامت کے دن اسی نماز میں اٹھائے جائیں گے اسی وضو کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے عقیدہ ہے ہمارے یہ نہیں ہے کہ کمرون سے پہچانتی ہے بیگم کی کہاں کا مرا مارنے والا ایسی مرا تھا جس نے ان کو اپر حملہ کیا تھا پہچان میں بھی نہیں آئے تھا کمرون سے اس کی بیگم نے پہچانا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سنی تحریک بنی کیوں تھی وہ حضرت علامہ نے ابھی اپنی امیر بھائی نے اپنی گفت ہوگو میں بتایا کہ بنی کیوں تھی ہمیں مار رہا تھا کوئی ہمیں مار رہا تھا ایک فکرِ عالی حضرت کا وہ جلل فکرِ عالی حضرت کا وہ سپائی جس کا نظریہ جس کا مشن جس کی فکر جس کی سوچ صرف فکرِ عالی حضرت فکرِ عالی حضرت فکرِ عالی حضرت اور خدا کی قسم قبر میں اتر گیا لیکن فکر سے پیچھے نہیں اٹھا ونہ یہاں تو بڑے بڑے بادے کر کے معاہدے کر کے پیچھے نکل گئے سائٹ سے ایسی علماء مشاہد کے بیزت ہی ہو رہی ہے ایسی ان کے امام ہیں ان کے عزتیں اچھا لی جا رہی ہیں سوچیں آپ سوچیں گے آج کے رات ابھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اجازت مل جائے گی مجھے وہ ہاتھ رکھ دیجئے گے یہاں پہ جب ختم ہونے وہ جو آئی طریقہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ وہ یہاں آکے ہاتھ لگاتے نہیں کر گئے حضرت اللہ ہم نے کبھی پاکستان کے خلاف پاکستان کے آئین کسی کا ہمارے سٹیش شیعہ اور جس دن شہادت ہوئی ہے تئیس سفر کے دن جب ان کو شہید ان کو گاڑی سے نکالا گیا گاڑی پوری چھلنی ہو گئی تھی اور حضرت جب ان کو سویل اسپتار کے اندر لے کر گئے ہے لٹایا آپ دیکھو خدای قسم آپ کو یقین ہو جائے گا کہ فکرِ آلہ حضرت انیسوی صدی کا وہ مجدد و دین و ملت میں اور آپ تو ابھی ذرا سے پتہ چل جائے یہاں پہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فلاں ادارے کے تو ہمارے اور آپ کی تقریر کا موضوع چینج ہو جائے موضوع چینج ہو جائے ہمیں پتا ہے رات کی تنہائیوں میں کون کہاں کا سویا اور کہاں بیٹا ہے ہم سے کچھ چھپاوا نہیں ہے یہ سنیوں کی آئی ایس آئی یہ سنی تحریک ہم ایک ہی سے ڈڑتے ہیں ایک ہی کی نوکری کرتے ہیں وہ سرکار کی نوکری ہے ہماری خیرات سربدینے سے آتی ہے ہم سرکار کی خیرات میں پلتے ہیں دادا کی خیرات میں پلتے ہیں موضوع کی خیرات میں پلتے ہیں ہمیں کون خریدے گا اس دور میں ورنہ اتنی لاشیں نہیں اٹھاتے حضرت اور خدا کی قسم میں جتنی مساجز لیں مدارات دیئے آپ یقین مانیں وہ آج آج وہ اس میں امام ہمارے ہی ہیں لیکن آپ اگر مضبوط نہیں ہوئے آج آپ نے اپنے اندر مضبوطی نہیں لائے یہ پاکستان کی جنگ ہے میں تاریخ پڑھ رہا تھا آج کل تاریخ کا بڑا شوق ہوا ہے وہ مجھے ایک آپ لوگوں سے درخواست بھی کرنی ہے کہ ہمارے مدارسوں کے اندر یہ تاریخ اسلام کا سبجیکٹ ہونا چاہیے ہمارا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے میں ابھی کسی سے پوچھوں ساڑھے چھے ہمیں پاڑھایا یہ چنگیز خان تھا یہ منگول تھا یہ یہ تھا ارے بتاؤ کہ وہاں پر کون وہاں ایوبی بھی تھے جب صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ جب ان کی جب شہادت ہوئی ہے ان کی تو ان کے کفن کے لئے پیسے نہیں تھے کفن کے لئے پیسے نہیں تھے آپ نے اپنی زدنگی میں عمرہ نہیں کیا ہچ نہیں کیا تھا پیسے نہ ہونے کیسے اور کیا نام ہے آج بیت المقدس کو فتح کیا تھا آج ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ساڑھے چھے سو سال حکومت کی ہے اس لئے ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہمارا موضوع ہی نہیں ہے جہاد ہمارے وہ ان لوگوں کیش کر آ رہے ہیں جن لوگوں کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تعلق بھی نہیں ہے ان کا آج آج ایمان ناری سے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتاؤ ہم اکثر کہتے ہیں کتھیں مہر علی کتھیں تیری سنا گستاخ رکھیا کتھیں جا لڑیا نارے رسال نارے تحقیم نارے ہیمری خاجہ خاجہ خادر قدیان کی بلے عالم حضور سیدنا خاجہ فیل میں نشانتہ ہے زندہ باز زور سے بولا زندہ باز زور سے بولا زندہ باز چلنا کر بولا زندہ باز ہاں یہ تھے اس فقط تو کسی کی عمر پچھتر سال تھے کسی کی پچھپن سال تھے کدھر سو رہتے سارے آج سارے دعوے دار بنے ہوئے میں نام لے کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ کی نوکری نہ تیل ہو جائے ہماری دو پیسی تیل ہو چکی ہے میرا دل چاہتا ہے بہت کرتا ہے دل بہت دل کرتا ہے جو پاکستان کو گالیاں دے 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 آج وہ ہمارے سروں پر لیٹر بن کے بیٹھے اور خدا رہا آج ایک آپ سے درخواست کروں برا لگ جائے تو مجھے معاف کرنا یا نکلنے سے پہلے پہلے مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ کھلی ٹھولی گفتگو کرتا ہوں ناراض نہیں ہو کوئی بھی میں کچھ بزرگوں سے ملاقات ہوئی میری انہوں نے کہا سروت یہ ایک کام ہے تم علماء پیار کرتے ہیں مشایخ پیار کرتے ہیں یہ آپ جا کے پیغام دے سکتے ہو آج ہم سب آل حضرت کے ماننے والے ہیں پھر آپس کی لڑائی کونسی ہے ہم سب بہت سپاک کے ماننے والے لڑائی کیسی ہے جہاں ہم سب سرکار کے نوکر ہیں پھر لڑائی کیسی ہے اختلاف کیسا ہے رائے کا وہ ہو سکتا ہے کام کا انداز مختلف ہے دعوت السلامیک اپنا کام ہے سنی تاریخ اپنا کام ہے جی اوپی اپنا کام ہے علماء مشایخ اپنا کام ہے وہ ہمارے روحوں کے ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے روح کا علاج کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے روح کا علاج کیا تو تو آج یہ جمع ہے نا جمعہ جمعہ دو دن آگے ہاتھ میں وہ ہاتھ میں وہ طاقت کیا آگئی ہے تو کسی کو خاطر بھی نہیں ہے کوئی خاطر بھی نہیں ہے سب زیرو یہ ہیرو ان کے لئے حلال ہمارے لئے حرام ان کے لئے حلال ہمارے لئے حرام اب مثال دیکھیں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ لوگ پاکستان سنی تحریک نے تو یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم میں اگر ہمیں کسی سے دوستی نہیں کرنی ہے تو ہم سے دشمنی بھی نہیں کرنی ہے پہلا فارمولا پہلی پالیسی کہلے دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ آج وہ چیئرمین علماء بورٹ ایک بندے کو بنایا وہ جو ہمارا دین کا دشمن تھا جس نے کلدم تنظیم میں چلائی جنہوں نے مسجدوں پہ حملے کروائے علماء شہید کرائے مشاہد شہید کرائے فوجی جنرلوں پہ حملے کیے فوج پہ حملے کیے اس میں اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی آستانی کی کوئی تربیت کا حصہ نہیں ہے کسی مدر سے کی تربیت کا حصہ نہیں ہے اگر آج اس کو ہٹا کے حمد رضا بھائی کو بٹھایا تو ہم نے کھروں کے فتحے شروع کر دیتے ہیں اویز بھائی اگر آج وہاں بیٹھیں اب اٹھا لو تم نور القادری صاحب کو ہٹا کے انہوں نے مکتی عبدی شکر کو بٹھایا جو پاکستان کا بھی دشمن تھا ملک کا بھی دشمن تھا اہل سنت کا بھی دشمن تھا اب خوش ہو اب خوش اب خوش ہے سب سب خوش ہے خدا کی قسم نور القادری صاحب کے اندر جو میں نے اہل سنت کا درد دیکھا ہے واللہ قسم خدا کی میں بلکل اس بزید کے اندر کھڑا ہم بڑھتے ہی نہیں آگے سمجھ ہی نہیں ابھی بتاؤ ہم اسمبلی میں ہیں نہیں ہے نا اسی اسمبلی کے اندر دو بل پاس ہو گئے ہیں عورت کو مرد بنانا مرد کو عورت بنانا پندرہ ہزار سولہ ہزار پندرہ ہزار ایک فیگر لے لو مرد سے عورت عورت سے مرد بنائے پندرہ ہزار اور اسی طرح نو اور یہ پوری فیگر ہے میرے پاس ابھی وزیر داخلہ کی رپورٹ بتا رہا ہوں میرے پاس ابھی فکس ہے ابھی آپ اس پرگرام کے بعد مجھ سے کوپی لے لیے گا قومِ الود کا واقعہ بتائیں نا آپ لوگ اس میں اس میں فرق کیا ہے بتائیں یہ بتائیں لیکن اس لیے کہ ہمارا ہے نہیں اگر سات ستمبر کیونکہ یہ ستمبر کا مہینہ بھی ہے سات ستمبر اندرشتو چوہتر کو اگر شاہ مندرانی نحمد اللہ لے اس حملی میں نہیں ہوتے تو کیا آج یہ ختم نویت کا عائن قانون کا حصہ بنتا ہمارے قابرین تھے نا ہمارے علماء تھے ہمارے مشاہیت تھے ہرے یہ سمجھو وہ ساتھ تھے ساتھ پورے پاکستان کی اس حملی کو نیچے گھٹوں میں جھکا دیا تھا اور آج ایک اور کوئی بات مجھے بتا سکے گا مجمع میں سے یہاں تو ان کو پتا ہو ٹو نائنٹی فائف سی کس نے بنوائی تھے اللہ قربان ہو جائے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو تو پتا ہے حضرت اللہ مشاہت رابر قادر رحمت اللہ علیہ جب ان کی پوری ٹیم اس وقت اس حملی میں تھے قومی حملی کے اندر یہ اس وقت قانون منا تھا ٹو نائنٹی فائف سی جو ختم کرانے میں تلوے کبھی وہاں بھی دیو ونسی بندے دیتا کبھی دیتا نہیں دیتا اگر صدیقی نہ ہوتا حضرت ابو بکر صدیق رضانہ کی نسل سے ہیں ان کا نصب وہاں ملتا ہے جا کے اور جس نے ہندوستان کا جہاز گرایا تھا وہ بھی صدیقی تھا ایک ہی وار سے دو جہاز گرایا تھے صدیقی کو ہلکہ لیا ہوا ہے کوئی تھا اس وقت لڑک جب گھوڑنا شریف نے چیلنج کیا تھا وہ اپنی کرامت دکھائی دی تھا کوئی یہ کام مر گئے تھے یہ ڈیزل وغیرہ قدر کرو اپنے علماء کی قدر کرو جو کہنا کا نقطہ صرف یہ ہے اپنا بندہ کہیں ہیں راکب نائمی صاحب اگر وہاں پہ کئی کام کر رہے ہیں کسی سیاسی میں ہمارے سرکت آج ہے اہل سنت اگر آپ کہہ رہا تھا وہ تو کہیں بھی وہ سرکت آج ہونا چاہیے اور چیف جسس صاحب سے درخواست کروں گا وہ دمانہ ہاتھ جوڑ کے کہ خدارہ خدارہ اس قانون کو واپس کروائے سر تباہ ہو جائے گا یہ بل تباہ ہو جائے گا ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی خدا کی قسم آج کوئی نورانی نہیں ہے اس سملی میں آج کوئی اقرابلک نہیں ہے آخدانی دوران نہیں ہے آج سملی خالی پڑی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جو بینا لگایا غلامی ہے رسول میں موت قبولے جلوس نکالنا تھا کہ بھئی فراغ کے صدر سے مل کے آگئے تھے وہ تو ملا بھی نہیں تھا تم تو مل کر آئے وہ ملاقات کر کے آئے ون ٹو ون ہوئی ملاقات کسی کے باپ نے ریلی نکالی کسی کے باپ نے بولا انہوں نے بولا لاہور والے بولے پشاور والے بولے یہ سیٹنگ چل رہی ہے بڈن دپتا ہے تو ریلی نکلتی ہے بڈن دپتا ہے فیضاباد آ جاتے ہیں ناراض نہیں ہونا آپ لوگ بھائی ہم لوگ تو ایسے ہی ہیں آپ لوگ کچھ نہیں ہوگا ہمیں تو ماریں گے مار دیں یہ کفن پہنے ہوئے پاکستان سندھی تیری سلیم قادری ہونا 38 سال کی عمر میں قبر میں آرام فرما رہے ہیں اب باز ہمارے کسی شہید کی عمر 40 سال سے اوپر نہیں تھی دیکھو انجام دیکھ لے ان کا ایک آلہ حضرت کے ساتھ ہے اور ایک ملاد مصطفیٰ مناتے ہوئے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے کوئی رکو میں ہے کوئی سجود میں ہے 63 جنادے تھے اور میرے اب باز بھائی یہ کہہ رہے تھے جب ان کو ایمپلنس میں لٹا رہے تھے کہہ رہے تھے دروت پڑھو دروت شیشہ توڑ دو وہ تھا وہ حب سو رہا تھا یہ ملنس بند تھی تو وہ مکے سے شیشہ توڑا تھا کیونکہ وہ اس وقت دو تین بھٹی بھائی کی مید بھی اسی گاڑی میں ایمپلنس میں تھی اس وقت زندہ تھے انتقال تو اسپطال میں جا کے ہوا تھا جو خاص بات ہے کہہ رہا بتاؤں آج آپ کو سرکار کے نوکروں کی حال حضرت کے ماننے والے جب سلیم بھائی کو میں نے یہ اٹھایا ان کے ایسے ہاتھ اٹھایا تو سلیم بھائی کا جو چہرہ مبارک ہے وہ اپنے سپنے زیارت کی ہوگی صرف ایک مکھی کا نشان تھا گولیاں بہت لگی تھیں لیکن ایک مکھی کا نشان تھا وہ آٹومیٹک فائر تھا لیکن جب وہ میں نے وہ ڈاکٹر آیا کہنا کہ ان کے ٹاکے لگانے میں نے ٹاکے کس بات کی بھائی صحیح سالی میں کس بات کے ٹاکے لگاؤ گے کہنا سر ان کا بھیجا بھائر ہے ان کا بھیجا بھائر ہے میں نے پھر جلدی سے ہاتھ میں سوئے کر کے سر کے نیچے لے کے گیا تو بھیجا بھائر پڑا ہوا تھا یہ گولی ایسی ہوتی ہے کہ یہاں سامنے آپ کو لگے گا کچھ نہیں ہوا پیچھے جو پھار دیتی ہے اور شہزادہ بلال کی گولی آج تک سینے کے اندر ہے اس لیے کہ انہوں نے کمزور تھا چھوٹا تھا تو انہوں نے نہیں نکالی تھی اور گنمین جو تھا اس کی اسی دن گنمین کی جس دن اس کا انتقال ہوا جس دن وہ شہادت ہوئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ سلیم بھائی کے مزار میں آرام سے سو رہے ہیں وہ بھی ایک گھر کے تین جنازے تھے بینوئی حافظ قرآن اٹھارہ سال کا حنیز گنمین عابض واجہ یہ کس کے لیے قربانی تھی مجھے بتا ہے آج آپ بیٹھ کے آج سلیم بھائی سامنے نہیں ہے نا آج ان کی تقریب سنی تھی آپ نے ان کے جذبات دیکھے تھے یہ جذبات آپ سب کے ہوں گے یہ ان کے نہیں تھے یہ سب کے تھے ہر عالم ہر شیف ہر مشاہد سنی تحریک سے پیار کرتا تھا قائد سے پیار کرتا تھا میرا قائد کا نظریہ تھا تو زندہ ہے دو ہزار پائیس میں زندہ ہے ہمارے لوگوں کے پاس کیا ہے بھائی یہ نعرہ بھول کے جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے میں نے کہا کسی کا باپ یہ نعرہ ختم نہیں کر سکتا کبلا کسی کا باپ سنی تحریک اگر ایک سپائی بھی موجود ہے اے علامہ صاحب خدا کی قسام فکرِ آلہ حضرت خیرت کا نام ہے فکرِ آلہ حضرت کا نام ہے فکرِ آلہ حق حقصد پیار کرنے کا نام ہے بہدری کا نام ہے شجاعت کا نام ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائیں ہیں دھولائیں ہیں نلائیں ہیں بڑے بڑے لوگ نا کنارے میں چلے جاتے تھے سمازہ جنازہ کے لئے لوگ نہیں ملتے تھے ہمیں کیونکہ وہ یزیدوں کے خوف تھا نا یزیدیوں کا آج کہیں یزیدی کا نام سنتے آپ لیکن کربالہ یہ آج بھی کراچی میں ہے یہاں آگے پھنڈے میں یزیدی کا تو گھر بھی گرانے والے ختم کس نے باہ دی تھی سلیمہ اکثر کہتے تھے وہ پنجابی کا کلافز ہوتا تھا یہ یہ ہوتا پتہ نہیں ہے اردو میں اچھا برا تو نہیں ہے سلیمہ اکثر کہتے تھے باہ دے رہی ہے گندہ مہیند ہے تو نہیں ہے نا اس کے ٹھیک ہے چلے گا اچھا علماء سے یہ فائدہ ہے معافی جلدی مل جاتی ہے کہنے کا مقصد یہ آج پاکستان بہت ازمائش محشت تباہ کر اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں بڑے نعرے لگاتے ہیں آپ کو آپ کو یہ پتہ ہے سوت کے خلاف کوسی پارٹی وہ عدالت میں گئی ہے کوئی ایک بندہ بتا دیں مان جاؤں گا میں اسلام سے پیار ہے نا ہم سب کو سوت کے خلاف اپیل کے اندر کون کیا ہے کورٹ کے اندر کیس کس نے کیا ہے اللہ سے جنگ ہے یہ یہ سوت کا حکم یہ اللہ سے جنگ ہے قرآن سے جنگ ہے اللہ کے پیغام سے جنگ ہے اٹھارہ سال کے بعد فیصلہ ہوا شریعت عدالت نے ابھی یہ فیصلہ دیا دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے شریعت کوٹ نے کہ تین پانچ سال کے اندر اندر اپنی اپنی بینکنگ کو جو ہے وہ آپ کنورٹ کرو شریعت کے مطابق اور ہمارے جن کا مال بھی بھائر ہے ان کا مال بھی بھائر ہے چیف جسی صاحب آپ نے سو موٹو لیا ہے ادھر بھی سو موٹو لے لیں سو موٹو لے لیں لیکن آپ لوگ اگر اکھٹا نہیں ہوں گے یقیناً گرمی آپ کو لگ رہی ہوگی میرے تو جذبات ایسے ہی ہیں ہمارا ایک سپائی بھی اٹھائیں گے اس کے جذبات ایسے ہی ملیں گے کہ ہم نے لاشے دیکھی ہیں لوگ تو چھتیس جنادوں کے پر اپنے آپ کو بیج دیا ہم نے چھے سو جنادوں پر نہیں بیجا دیکھو ہمارا شیر تین تائر ہونے ویسے بھی مچایا وقت تباہی تائر اقبال چشتی تائر رضا تائر دوگر اب اس کا حقہ تائر نام کے لوگ ڈھونے پڑیں گے ذمہ داری کے لیے یا آپ لوگ نام چینج کر لیں یا ہم ذمہ دار چینج کر دیں مجاہد ہے اس کے ہاتھ چوموں اس کے پیر چوموں خدا اس کا ماں تھا چوموں قسم خدا کی کتنے لوگوں کے ساتھ دوستی کرا دی ایک میں ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا چند لوگوں کے علاوہ شوکت بھائی بڑے اب انشاءاللہ میں اکثر ہاتھ کے یہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ یار یہ آپس میں بیٹھے ہوئے میں یہ اکثر کہتا تھا یار یہ کیا تائر چشتی علماء کے ساتھ بیٹھتا تھا شوکت بھائی بیٹھتے تھے اور وہاں سے میں کہتا تھا یار یہ کوفے سے مدینہ کب بنے گا میں نے کہا چھوڑ کے نہیں جانا ہے کہنا ہوں بھائی اب آپ آکے دیکھنا آج یہ دیکھا مدینہ مدینہ نظر آئے گا سارے مدینے والے نظر آئیں گے آج کا کراچی کوفہ بناوا ہے صحیح لقیدہ بہت جمع ہوگا تو یہ کہہ رہا تھا میں یار بڑا دل چاہتا ہے دل کھول کے بولے بڑا دل چاہتا ہے کسی تیرے ایک نشی صاحب اپنے کمرے میں رکھے بند کمرے میں عام پبلک نہ ہو میں اپنے دل کی بڑھاسیں نکالنا چاہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں اس کا نام نہیں لیا کر میں نے کنگلو میرا شیعر ہے ساڑھے چھ سو سال حکومت کی ہے ارتل غازی کی میں اس کے مزار سے لے کر آیا سردار وغیرہ پہنتے ہیں تو اور اب وہی والا چلے گا آ رہا ہے ہمارا طیب رزگان بھی انشاءاللہ اس نے کہہ دیا ہے بیت المقدس واپس لیں گے لیں گے جہاد پہ نکلیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں اس پاکستان میں اسلامی نظام آقا کا نظام بنانا ہے چینج کرو یار سوچ کرو آپ کو پتہ ہے کس نقطے پہ میں رات کو ایک میں نے ایک کتاب پڑھی تھی بیت میں بلکل وہی سین ہو رہا ہے وہی برطانیہ وہی فرانس وہی امریکہ نراض نہیں ہونا کچھ نہیں ہوگا یہ کسی کا باپ پیس پاکستان کو یہ دو ایک چیزیں تو نظریہ پہ ایک دوسرے دو اجرت تھی ایک مدینہ کی اجرت تھی اور ایک پاکستان کی اجرت تھی جو نظریہ کے بنیاد پہ تھی اور ایک اور خوشخبری یہ کہ پاکستان سننی تحریک ستائیس رمضان 1990 کو بنی تو وہ بھی نظریہ کے بنیاد پہ بنی تھی اب آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ گئی ہے درخواست کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا نظام پاکستان کی مشہ تباہ ہو رہی ہے بھوک افلاس میرے بچوں کے پاس تعلیم کیوں نہیں ہے صحت کیوں نہیں ہے اسکول کیوں نہیں پیچھتر سال افغانستان کے اندر اٹھاسی روپے کا ڈالر ہے پاکستان کے اندر دو سو چاریس چوالیس روپے کا ڈالر ہے بتائے یہ فرق کیوں ہے آپ لوگ سوچتے نہیں کھائے اپیہ بس سو گئے پتہ یہ کیوں یہ اسلامی حکومتیں کیوں ٹوٹی تھیں انہوں نے کہا تلوار سے ان سے نہیں جی سکتے یہ بہادر لوگ ہیں مسلمان کے دل میں عشق ان کے دل سے عشق رسول نکالو اور ان کے حاصل تلوار نیچے رفع ہو اور انہوں نے عرب سرداروں کو استعمال کیا کتابیں لکھوا کر یہ کر کے بہت لمبی ہے کسی دن بیٹھیں گے انہوں نے پتہ کیا نقطہ بیچ کیا بویا یار آپ لوگ آلِ رسول ہو آپ سید ہو حضور کی خانوادے سے ہو حکومت خلافت آپ کا حق ہے عجبیوں کا تھوڑی ہے وہ تو عجبی ہیں آپ عربی ہیں آج وہی سعودی وہی اسرائیل وہی سب مل گئے آج دوبارہ کوئی چینجنگ آئے گی یار دین تقبل آنا ہے تو دین والوں کا ساتھ دینا ہوگا نہیں یار موٹر میکینک کا ساتھ دو گیا تعلیم امن و امان نمبر دو کہ ہم نے اس جنگ میں نہیں پڑھنا یہ جو علماء کے خلاف جو تحریک ہے ان کی عزت و علی اس کے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ وارس ایپ کے اوپر نہ کسی کے اوپر یہ ہمارا سرکت آج کل بھی تھے آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کیا خیال ہے انشاءاللہ اور ربی والد شریف آر یہ دھوم نام سے ملائیں گے ہیں ملاد والے اور لوگ کہتے تھے ملاد والے یا یہ تم جھالروں پر خرچ کرتے ہو انہوں نے ٹھیک ٹھا خرچہ کر دیا ہوگا تیر بھائی ہوگا کبھی غریب کی شادی بھی کرا دیا کرو آج لسٹ اٹھا لینا لسٹ اٹھا لینا آجا اسے ہلاف کے اندر سارے ملادی پہنچے ہوئے ہیں آٹھ آٹھ بارہ بارہ راشن لے کر وہ کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں سرکار کا لنگا رہے ہیں باٹھتے بھی ہیں کیا خیال ہے تائر بھائی بھی بہت مال لے کر گئے ہیں ہم نے کہا ایک ٹرینک میرے گھر پہنچا تھا آج کل بڑی گروبت ہے اللہ تعالیٰ طاہر بھائی کے ان کے رفاقہ کو ہے شوکت بھائی کو کیا خیال ہے عمران نظامی کو نظام بدلنا ہے عمران نظامی نظام بدلنا ہے رفاق کی تک کہ آپ نے پرداشت کی آتی گربی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ آخر میں بس تمہارے لیے ہے نا بتلا دو گستاخ نبی کو آخر میں آپ نے جملہ بولنا ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین میں مر مٹنے کا جذبہ دین میں مر مٹنے کا جذبہ پاکستان اسلام زندہ بات پاکستان ماشاءاللہ حضرات بائر والا حال بھی تقریبا شکان رسول سے بڑا ہوا ہے آپ حضرات دسپلن کو قائم رکھیں پانچ منٹ اگر بائر جائیں گے تو بائر کا محول ڈسٹرب ہوگا بس اختزامی لمحات ہیں میں صرف مہمانوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں چونکہ بوسم خراب تھا آپ تشریف فرما ہوئے آپ کا انتہائی شکریہ دا کرتا ہوں جامعہ اسلام آباد سے جامعہ اسلام آباد کی نمینگی کرتے ہوئے میرے برادر محترم مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا محمد رفاقت جلالی صاحب آپ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل قریشی صاحب آپ تشریف لائے میرے انتہائی مشفق و مہربان بھائی حضرت علامہ صاحبزادہ محمد زشان علی چشتی صاحب آپ اتنا دور سے جو ہے وہ سفر کر کے اس موسم میں تشریف لائے چکبلی روڑ سے آپ کو خوش آمدے لنگر شریف آپ تمامی اب آپ کے لئے بڑا وسیع اس کا احتمام موجود ہے صرف چونکہ میزبانی کا ادا کرتے ہوئے چند مہمان جو تشریف لائے میں ان کا شکریہ دا کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں میں گزارش کروں گا باہر تشریف فرما ہے ہمارے ہمارے انتہائی محترم جناب راجہ محمد نوید صاحب جو بیریہ سے تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اندر تشریف لائیں آپ بڑے ہمارے محبت فرمانے والی شخصیت ہیں بیریہ ٹاؤن سے سروت بھائی سے بڑا پیار فرماتے ہیں خصوصی طور پر آپ جو ہے وہ سروت بھائی کے اس پرام میں آپ سے ملاقات کے لئے اپنے رفاقہ سمیر تشریف لائے راجہ محمد نوید صاحب جو الحمدللہ انتہائی معروف سیاسی و سماجی شخصیت ہیں آپ جو ہے میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے فرش آمدید بھی کہتا ہوں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کے ساتھ تشریف لانے والے دیگر مہمانہ نے گرامی آپ کا بھی انتہائی دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حباب زیارت کرنے کہ الحمدللہ دوران خداب میرے برادر محترم اور میرے انتہائی پاکستان سنی تحریک کے متحرک ہمارے ساتھی ہمارے رہنما حضرت قبل علامہ مفتی لیاقت علی رزوی صاحب مرہوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جو ہے وہ ہمہ وقت کے ساتھی دست و بازو اور میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صابری صاحب آپ اپنے رفاقات سمیت تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد بابر صاحب آپ تشریف فرما ہوئے بری امام سے آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں یقیناً اتنی کسرت ہے علماء کی کہ پھر بھی میں چاہ کر بھی سب کا نام نہیں لے پا رہا یقیناً یہ میرا عذر قبول کریں گے اگر کسی کا نام رہ گیا اللہ رسول کی بارگاہ میں یقیناً سب کے نام درج ہیں آج تاجدار ختم نبوت اور آلہ حضرت امام احمد شاہ رضا خان فاضل بریلی اور آلہ حضرت حضور تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں جو عقیتوں کا خیراج پیش کرنے کے لیے یہ سب حضرت تشریف لائے یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہماری حاضری ضروری ہے کوئی بھی بندہ جتنے بھی مہمان ہیں لنگر کھائے بغیر نہ جائے آپ سے درخواست ہے الحمدللہ لنگر شریف کا وسیع احتمام موجود ہے بس صرف ابھی دو شیر سلام کے پڑھیں گے اس کے بعد ساتھ ہی دعا ہوگی اور دعا کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ نمازِ عشاء ادا کی جائے گی نمازِ عشاء کے ساتھ ہی لنگر تقسیم ہوگا جو باقی مہمان ہیں وہ لنگر کھانے کے بعد تشریف لے جائیں گے پاکستان سنی تحریک کے جتنے ذمہ دران اور کارکنان ہیں وہ یہیں پہ تشریف رکھیں گے ایک تربیتی اجلاس ہونا ہے اس کے بعد انشاءاللہ قائدین سے ملاقات اپنے کاموں کے ٹارگٹ لے کر پھر وہ یہاں سے تشریف لے جائیں گے تمامی حباب کھڑے ہو جائیں اول تاخر جتنے حباب ہیں میں سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں قبلہ حضرت علامہ پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں آپ جو ہے وہ دعا فرمائیں گے سلام کے دو شعر اور اس کے بعد دعا چاہیں مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوسیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام شم بز میں ہدایت پیلا تو سلام شم بز میں ہداو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی مصطفیٰ مصطفیٰ حکمت مصطفیٰ پیلا کھوسیلا مصطفیٰ شم بز میں ہدایت پیلا شریف رکھیں سارے اول آخر دروش شریف ایک دفعہ الحمد دو شریف تین دفعہ پل شریف پڑھیں چونکہ آج کا یہ پررام ماہ ربی و نور شریف کی آمد کے حوالے سے بھی ہے چونکہ ٹائم مختصر ہے اور میں یہاں پر راجہ صاحب کی اجازت سے انشاءاللہ سربراہ پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب نیکسٹ جب دورے پہ راول پنڈی تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ راجہ محمد نوید صاحب آپ کی طرف سے یہ خصوصی دعوت بھی ہے ایک عظیم و شان انشاءاللہ استقبالیہ جو راجہ صاحب کی طرف سے وہاں دیا جائے گا اور راجہ محمد نوید صاحب اس موقع پر یا رسول اللہ ویسے تو ویسے تو یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن بقاعدہ طور پر الحمدللہ پاکستان سنی تحریک میں شمولیت کا اعلان بھی فرمائیں گے اور لنگر جو ہے وہ میں میں آپ کو یہ گزارش کروں چونکہ دسپلن خراب نہ ہو یہ جو سکورٹی کے جتنے لڑکے ہیں یہ لنگر پہ جو ہے وہ ڈیوٹی دیں گے صدر محترم علامہ عمران نظامی صاحب آپ جو ہے وہ قیادت فرمائیں گے چونکہ جتنی عوام ہے اور علماء ہیں لنگر ایک ہی ہے سب کے لیے لیکن صرف یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ نیچے مسجد کے بیسمنٹ میں عالم تشریف لے جائیں گے باقی حضرات یہیں پر نماز کے بعد آمنے سامنے صفے بنا کے بیٹھ جائیں گے آپ کے لیے لنگر شریف ہے تو ربی و نور شریف چونکہ آمد آمد ہے حضور کے ملاد کے مہینے کی اور الحمدللہ خوشیوں والا مہینہ آ رہا ہے حضور کے غلام جب یہ ربی و نور شریف قریب آتا ہے تو سارے غم الحمدللہ حضور کے غلام بھول جاتے ہیں اور آقا کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں گلی گلی معافل کا سسلہ جلوس کا سسلہ ہوتا ہے ہمارے اس علاقے کا انشاءاللہ گولڑا موڑ میں جو سلانہ عظیم و شان جلوس پاکستان آقا کی قیادت میں بعد نماز جمعہ ٹھیک اڑائی بجے انشاءاللہ اور اپنے رستے سے ہوتا ہوا جلوس جو ہے وہ آئی چودہ سیکٹر سے گزرتا ہوا دھوکمی عبداللہ پر انشاءاللہ اختتام بزیر ہوگا تمامی احباب سے گزارش ہے کہ یہ ربی و نور شریف کا اس علاقے کا پہلا جلوس ہوگا آپ تمامی حضرات بربور انداز میں کریم آقا سے اپنی مبدوں کے ظاہر کے لیے اس میں شرکت فرمائیں انشاءاللہ یہ ملت کا لونی میں ایک عظیم و شان فکر رضا کانفرانس بسلسلہ استقبال ربی و نور شریف 26 ستمبر کو جامعہ مسجد گزار مدینہ میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے جس میں بعد نماز مغرب یہ پروریم ہوگا خطاب جو ہے وہ مفتی فضیل مدنی اتاری صاحب آپ فرمائیں گے تو دیگر علماء بھی شریک ہوں گے علماء حافظکاری وقار اتاری صاحب کی طرف سے آپ تمامی حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت ہے تمامی حباب بربور شرکت فرمائیں ابھی اول آخر دروشیف ایک دفعہ الخمد و شریف تین دفعہ گل شریف پڑھیں بہت سارے حباب نے دعا کے لیے کہا یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ بڑی عام معتبر شخصیات بیٹھی ہیں حضرت قبلہ پیر قاسم صاحبزادہ جمیل احمد نکشبندی صاحب تشریف فرما ہے بہت سارے مشایخ جو ہے وہ اس وقت سٹیج کی زینت ہیں میں سب کی اجازت سے گزارش کروں گا حضرت قبلہ علامہ پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ دعا فرمائیں جتنے حباب نے اب مجھے نام بھی یاد نہیں ہے رب تو جانتا ہے بہت سارے حباب نے بیماروں کی دعا کے لیے بھی کہا دیگر دعاوں کے لیے کہا وٹس ایپ کے ذریعے میسج کے ذریعے کہا تو یقینا یہ مقبول محفل ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تائیدار ختم نبوت کی بارگاہ میں تو یہ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں تو قبلہ پیر صاحب سب کے لیے اور بالخصوص پاکستان سنی تحریک کے شہداء کے لیے جو اس مشن پر اپنی جانے دے گئے اور جرنیل اہل سنت انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب کی صدیابی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے اور جتنے بھی ہمارے معاملین ہیں جنہوں نے اس قرآن کے انعقاد میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جب بھی میں نے ان دوستوں سے جو ہے وہ کوئی دین کے معاملے میں بات کی ہے تو یہ میرے الحمدللہ دست و بازو بنے ہیں اب اللہ نام جانتا ہے سب کے ہر حوالے سے کوئی آیا کسی نے جو ہے وہ مالی طور پر جانی طور پر اخلاقی طور پر جس طرح بھی تعاون کیا ہے سب کے تعاون کو اللہ رب العالمین اپنی پاک برگاہ میں قبول فرما کر اس ادارے کی ترقی کے لیے اس مرکز کے لیے سب کے لیے انشاءاللہ پیر صاحب جو ہے وہ اختضامی دعا فرمار گئے آمین اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم یا رب العالمین ہماری آج کی اس نشست کو اپنی پاک برگاہ لم یا ظلم قبول اور منظور فرما یا رب العالمین آج کا جو پروگرام تاجدار ختم نبوت کانفرنس رور سے مبارک علی حضرت اور پیر سیدنا میری علی شاہ رحمت اللہ تعالی اور محمد سلیم قادری علی رحمہ یا اللہ یہ سجایا کہ اس کو اپنی پاک برگاہ لم یا ظلم قبول اور منظور فرما یا اللہ یہ جو علماء کا گلدستہ حضرت علام مولانا تیر اقبال چشتی صاحب نے سجایا مولا کریم قرب و جوار سے دور و نزدیک سے جتنے بھی علماء حق کا تشریف لائے مولا کریم سب کا آنا اپنی پاک برگاہ لم یا ظلم قبول اور منظور فرما یا رب العالمین ہمارے شہر پنجاب جناب شداب رضا نقشبندی صاحب نے جو بھی نصیت اموز گفتگو کی مولا کریم اس کو اپنی پاک برگاہ لم یا ظلم قبول اور منظور فرما یا اللہ ہمارے قائد محترم پاکستان سنی تحریک کے مولا کریم انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب نے جو آج پہلے تھی بعد ان کا شکریہ کہ آپ اتنے دور سے یہاں تشریف لائے راول پرنی میں مولا کریم انکان اپنی پاک برگاہ لم یا ظلم قبول اور منظور فرمائے اور جو احسن انداز میں آپ نے گفتگو کی جو فکرِ آلہ حضرت ہم لوگوں کو دی اور فکرِ سلیم و رضا پیش کی مولا کریم اس کو اپنی پاک برگاہ لم یا ظلم قبول اور منظور فرما مولا کریم علمائی حقہ نے آج جو یقشیتی کا اعلان کیا مولا کریم ہم سب کو بے استقام منظیب فرما مولا کریم اہل سنت و جماعت جو مسلک ہے مولا کریم ہم سب کو اپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما مولا کریم ہم سب کو ایک پلیٹ فارم بر جمع ہو کر دین حقہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہم سب کو باویق آواز ہو کر اللہ اس پروگرام کو سجانے میں جن جن دوستوں نے قاوش کی حیسائی کی مولا کریم پاکستان سنی تاریخی جو سپائی نظر آرہے ہیں مولا کریم کب سے یہ کھڑی ہیں جب سے یہ پروگرام شروع ہے مولا کریم سب کی قاوش کو سب کی کوشش حیسائی کو اپنی پاک بارگائے لم یزل میں قبول اور منظور فرما یا اللہ جن جن دوستوں نے دعا کیلئے کائے تیر بھائی جو بتا رہی ہے یا اللہ تو علیمان بے ذات اس سے دور ہے دلوں کی حال جاننے والے مولا کریم سب کی عرضیاں اپنی پاک بارگائے لم یزل میں قبول اور منظور فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں اس بطالوں میں زیر علاج سب کو صحت کلی عطا فرما یا رب العالمین حضور کی پوری امت کی خیر فرما یا اللہ پاکستان سنی تاریخ کے جتنے بھی مجاہد جو شہید ہوئے مولا کریم آج کی اس مجلس باقی صدق مولا کریم سب کے گناہوں کو موافرما یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں آل عرفہ مقام اتا فرما یا رب العالمین ان کے جتنے وابستغان ہیں مولا کریم ان کو اس مشن کا جاری رکھنے کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین ہم سب کو پاکستان سنی تاریخ کے ساتھ ہمہ وقت کام کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ دل ووجو ہوگے کام کرنے کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی آج کی سازنی کو اپنی پاک بارگاہ اللہ مجزل میں قبول اور منظور فرما یا اللہ تیری بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں یا اللہ پریشان نالوں کی پریشانیاں دور فرما مصیب وزدہ کی مصیبتیں دور فرما یا اللہ یہ ملک پاکستان اولیاء کا فیضان ہے ملک پاکستان بنایا تھا یا اللہ اس ملک پاکستان کو بچائیں گے مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو استقامت نصیب فرما کہ جب بھی پاکستان کے لئے خون مانگا جائے مولا کریم ہم اپنی کی اپنی اولادوں کی جانے بھی قربان فرما سکیں یا رب العالمین ملک پاکستان کی سردوں کو مضبوط فرما یا اللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا راج قائم فرما یا اللہ ہم سب کو خوشازنگیاں بسر کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ موت دے قامل ایمان کے ساتھ یا اللہ جب نزا کا وقت ہو دیدار مصطفیٰ نصیب اور زبان پہ کلمہ یاک جاری لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ من اجمعین برحمت ارحماللہ